یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ تیسری مرتبہ یسبحو آگیا ایک مرتبہ سورہ جمعہ میں ایک مرتبہ سورہ حشر میں آ چکا تھا یسبحو لہو ما فی سماوات والارض و ما فی کے تقرار کے بغیر دوسری مرتبہ سورہ جمعہ کے شروع میں تیسری مرتبہ اعتقا لہو الملک و لہو الحمد ہم یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں سورہ حدیث کے اندر پادشاہی بھی اسی کی ہے حمد بھی اسی کے لیے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَرِيرٌ وَهَرْ چیز پر قادر ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ اسی نے کبھر بنایا ہے نا فَمِنْكُمْ قَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُومِنْ تو کتنی عجیب بات ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے بنانے والا تو سب کو ایک ہے سب کو مومن ہونا چاہیے سب کو اس کا شکل گذار ہونا چاہیے سب کو اس کے سامنے جھکنا چاہیے لیکن واقعہ یہی ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ اس نے بنایا تم سب کو فَمِنْكُمْ قَافِرُونَ وَمِنْكُمْ مُومِنْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے اس میں بڑا ایک یوں سمجھئے کہ بڑی دھمکی ہے اللہ دیکھ رہا ہے یعنی یہ کہ جو بھی اس کی مخلوق میں سے اس کا کفر کرے پھر اس کے ساتھ وہ نمٹے گا اس سے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تمہاری حرکتیں ہماری نگاہ میں ہیں کیا مطلب ہوتا اس کا خَلَقَ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْضَ بِالْحَقِّ اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں ایک پرپس کے ساتھ باطل نہیں ہے یہ تخلیق عبس نہیں ہے یہ تخلیق حق کے ساتھ با مقصد با نتیجہ اور خاص طور پر کیوں اس کی کلائیشن کا کلائمیکس وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ اور تمہاری جو نقشہ کشی کی ہے تو کتنی امدہ کی ہے انسان کا جسم اس کا اریکٹ پوسچر پھر کس طریقے سے جو اس میں جنسیں بنائی گئی ہیں کس قدر کامل ہم آہنگی ہوتی ہے پھر چہرے پر جو نقش و نگار ہیں ایک ایک چیز پر اور کرو فَسَوْرَكُمْ وَأَخْخَنَ سُوَرَكُمْ بہترین اس میں بنائی تمہاری وَإِلَيْهِ الْمَسِيرِ اسی کی طرف لوٹ کر بھی آنا ہے یہ سب کچھ بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا تمہیں تم اتنی گھتیا شاید نہیں ہوگے بس اٹھا کے پھیک دی نہ کھیلو نہ ہو کے کھیلے اور بس اس کے بعد دیب اٹھا گیا یہ ایک سیریس کرییشن ہے پرپس فل ہے نتیجہ نکلے گا اب دیکھئے ایک آیت میں جمع کیا ہے وہ تمام جو ایمانیات ایمان بالعلم علم خداولدی کا جو ایمان ہمارا ہونا چاہیے آپ کو کئی کئی آیت میں ملے گا قرآن میں محصر مقامات تو یہاں ایک میں تین دائیمنشنز دی ہے یعلمو ما فیس سماواتی واللرد ایک دائیمنشن وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے کیا باقی رہ گیا لیکن سیکنڈ دائیمنشن وَيَعلمو مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُولِدُو وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے تین دائیمنشن اور آئی وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُو سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے میں کافی عرصے تک متردد رہا کہ یہ تو پھر تقرار ہو گئی جو کچھ ہم چھپاتے ہیں وہ ہی ہمارے سینے میں ہیں نا اور تقرار محض کلام کا عیب ہے یقیناً یہاں کوئی اور بات ہونی چاہیے تو دب انکشاف ہوا کہ اس سے مطلب ہے ایوہر سب کانشیس مائن جو آپ کو اپنے کیا نہیں جو آپ کو اپنے کیا کیا ہے جو سب کانشیس مائن تمہارے تاہت الشعور کے اندر جو طفان اٹھتے رہتے ہیں اللہ تو ہم اس سے بھی واقع ہے وہ تمہارے جین سے واقع ہے تو وہ تو تمہارے سب کانشیس مائن تمہیں عبادان تیرے تمہیں نہیں معلوم تم بساوقات دھوکہ کھا جاتے ہو تمہارا تحت شعور جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا لیکن اللہ اس سے بھی واقع ہے اب چار آیتیں ہو گئیں ایمان باللہ پر اگرچہ اسی میں مزمر ہے ایمان بالآخر آبی معاد بھی دو آیتیں ایمان باللہ پر کیا تمہارے پاس خبریں آدھ نہیں چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے قوم نوخ قوم حود قوم سالح پورا مکی قرآن پڑھ چکے ہو نا اب تو ہم نزول کے اعتمار سے بھی بات کہہ سکتے ہیں اور آپ اپنے اس دورے قرآن کے اعتمار سے بات کہہ سکتے ہیں سارا مکی قرآن پہلیا تقریبا کیا نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے گفر کیا تھا پہلے اب اس کا تجزیہ کیا ہے انہوں نے اپنے معاملے کی سزا چکھلی دنیا میں ہلاک کر دی گئیں ابھی تو عالم برزخ میں ہے نا عذاب علیم جو آخرت کا ہے وہ تو ابھی منتظر ہے تجزیہ اگلی آیت میں یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح نشانیاں لے کر واضح نشانیاں واضح موجزے بھی اللہ نے جس کو دیئے فقالو تو انہوں نے کہا اب بشر یہدون النا کیا بشر انسان ہمیں ہدایت دیں گے فکفرو اس پر کفر کیا انہوں نے بتولو اور رخ پھیر لیا گردن موڑ لی بستغناللہ اللہ بی غنی ہے اللہ تو غنی ہے ہی ہے اللہ نے بھی کہا دفع ہو جاؤ جدہ جانا جاؤ اب یہاں آیا بہت باریک نکتہ شاید آپ کو بھی وہ برا لگے اچھا نہ لگے دیکھئے ایک ہی بیماری ہوتی ہے وہ کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے وہی کینسر ہیں اس کی کسی جگہ کا جا کر کوئی سیکنڈری بنے گی تو اس کی کچھ اور شکل ہو جائے گی کسی اور تیشو میں کسی اور جگہ جائے گی تو اور شکل ہو جائے گی بیماری یہی ہے کہ جب رسول آتے تھے تو لوگوں نے کہا یہ تو بشر ہیں رسول کیسے ہو سکتے سمجھ بھی آرہے ہیں یہی بیماری آئی بعد میں جس کو رسول مان لیا یہ بشر کیسے ہو سکتے کوئی فرق ہے اس میں وہاں بشر سامنے تھا ہاتھ پاؤں والا اس کا بیٹا ہے اس کا پوتا ہے اس کا ان پر پوتا ہم جانتے ہیں اس کو کون ہے یہ یہ وہی تو ہے نا بشر سامنے تھا بشریت کی بنا پر رسالت کا انکار نبی کیسے ہو سکتا اور جس نے نبی مان لیا خدا بناو یا تو اس کو خدا کا بیٹا تو بناو کم سے کم اور نہیں تو کم سے کم بشریت سے تو نکالو اس کو ایک ہی مرض ہے ایک ہی مرض ہے آخر یہ کوئی تو وجہ ہے نا قرآن کتنی دفعہ کہلواتا ہے قل انما انا بشر مثلکن یوحا ایلی انما اناہکم الہم واعید آخری آیت ہے سورہ کحف کی یہ نبی کہیے دنکے کی چوٹ کہیے کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح ہاں وہی ہوئی ہے مجھ پر کہ تمہارا الہ تو ایک ہی ہے اور وہ الہ اللہ ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ فَلْيَعْمَ الْعَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ أَحْدًا البتہ دوسری انتہا بھی ہمارے ہاں ہے کچھ لوگوں نے اس نکتے کو امفریسائز کرنے کے لیے جیسے ہم بھی کبھی کسی بات پر زور دینے میں کبھی کوئی لفظ ذرا مناسب سے ہٹ کر غیر مناسب لفظ ہم استعمال کر بیٹھتے ہیں ہمارے مدرگوں سے بھی ہوا کسی نے کہا بڑے بھائی بنا دیا کسی نے کسی نے کوئی اور مثال دے دی ایسی بات بھی نہیں نبی کے بعض خصائص ایسے بھی ہیں جو واقعاً عام بشر کے نہیں ہیں یہ حدیث بھی تو محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ سے یہ شکایت کی لوگوں نے حضور آپ سو میں وصال رکھتے ہیں ہمیں نہیں رکھتے دیتے ہیں ہمیں منا کرتے ہیں سو میں وصال یہ ہے کہ آج روضہ رکھا اور اس کو آج شام کو افتاد نہیں کیا پھر رات چل رہا ہے وہ روضہ اگلا دن بھی تو دو دن کا سو میں وصال ہو گیا اگلی روز شام کو جا کے کھولا یہ سو میں وصال ہے پھر تین دن کا چار دن کا آپ تو رکھتے ہیں ہمیں اجازت نہیں دیتے فرما تم میں سے کون مجھ جیسا ہے ابھی تو اندہ ربی میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پھلاتا ہے تو باس پہلو ہے نبی اپنی پوچھ سے بھی دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں دیکھتے تو خصائص ہیں پھر نبی کو ساری سیر کرا دی گئی آسمانوں کی زمین کی کہاں لے گئے اندہ صدرت المنتہا اندہا جنت الماوہ از یقصہ صدرت ما یقصہ ما زاغ البزر و ما تغا تو یہ معاملہ بھی نہیں لیکن بنیادی طور پر وہ انسان ہیں انسانی آواتف و میلانات بھی تھے چوٹ لگتی تھی تو درد ہوتا تھا زخم کا وار لگا ہے تو اس پر سے فون کا فوارہ چھوٹا ہی چھوٹا ہے بچہ فوت ہو رہا ہے تو آنکھوں میں آسو آئے ہی آئے ہیں کبھی بدعا بھی نکل گئی ہے سب پڑھ چکے ہیں ہم یہ پورا قرآن مجید میں لیکن یہ ہے کہ رسالت کی کا انکار برمیلائے بشریت اور بشریت کا انکار برمیلائے رسالت یہ دونوں چیزیں ملت ہیں اور یہ ہم بدعا تھے اب ایک آیت میں آ رہی ہے ایمان بالآخرہ اس کے زور کا ادادہ کیجئے گا میں اپنا سا زور لگاتا ہوں اپنی آواز کے ذریعے سے اس ایمفزز کو واضح کرتا ہوں زوم ہو گیا ہے انہیں غلط خیال ہو گیا ہے کہ وہ اٹھائیں نہیں جائیں گے قول اب ذرا نوٹ کیجئے بلا وربی لتما سنن ثم لتنبعن بما عملتم کہہ دو اے نبی کیوں نہیں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کون کھا رہا ہے قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتما سنن تم لازم ان اٹھائے جاؤ گے ثم لتنبعن بما عملتم یہ اس پر جو ختمہ تھا حضور کا پہلا ختمہ جو آپ نے دیا ہے بنو حاشم کو دعوت میں وہ میرے کتاب چیزے میں موجود ہیں دعوت ان اللہ اردو میں اور قولتو اللہ انیزی میں اس کا مطل موجود ہے وہ ہے کہ اس کی شرع ہے واللہ لتموتنک ما تنامون ثم لتبعصنک ما تستیتزون ثم لتجذبن بالحسان وعسانم واللہ لتموتنک ما تنامون خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے رودانہ رات کو سو جاتے ہو ثم لتبعصنک ما تعملون ثم لتبعصنک ما تستیتزون جیسے رودانہ سورہ کو بیدار ہو جاتے ہو ایسے اٹھالی یہ جاؤ گے قیامت کے دن ثم لتبعصنک ما تعملون پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا جو تم نے عمل کیا ہے ثم لتجذبن بالحسان احسانم پھر بدلہ دلے گا بھرائی کا بدلہ وَإِنَّهَا لَجَنَّتُنَا بَدَعَوْ لَنَارُنَا بَدَعَوْ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَصُنَّا ثُمَّا لَتُنَبَّوْنَا بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اور یہ اللہ پر بہت آسان سات آیتیں پوری ہو گئیں چار ذات و صفات دو رسالت ایک آخرت اب سنیے فَآمِنُوا بِاللَّهِ یہ فَآ بہت اہم ہے یہاں پر بس ایمان اللہ واللہ پر اور اس کے رسول پر وَالْنُورِ الَّذِيَنْزَلْنَا اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باقبر ہے اب یہاں دیکھئے ریورس ہو جائے گا آرڈر ریشو پروپورشن اب یہاں ایک آیت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ گیا اور اس میں بھی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ کے اندر آخرت کا ذکر ہے اللہ باقبر ہے تو اللہ کو پاس ساری خبریں اس نے رکھی ہوئی کوئی رسرچ کوئی تیسس لکھنا ہے اس کو تمہیں سزا دینے کیلئے لیکن اب دو آیتیں آ رہی ہیں شاندار آخرت کے لئے يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ جَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ تَغَابٌ جس دن کے وہ جمع کرے گا تمہیں اس جمع ہونے والے دن وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن جو اس نے جیتا وہ جیت گیا جو اس نے ہارا وہ ہار گیا یہ دنیا کی ہار اور جیت کیا ہے کچھ بھی نہیں ایک درامے کے اندر کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا نہ وہ جیت ہے نہ یہ ہار ہے اصل جیتا وہ جو وہاں جیتا اصل ہارا وہ جو وہاں ہارا ذَالِكَ يَوْمُ تَغَابٌ وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وَمَنْ يُوْمِن بِاللَّهِ جیت کس کی ہوگی جو ایمان لائے اللہ پر وَيَعْمَ الْصَالِحَنُ اور عمل کرے اچھے اس کی تفصیل کچھ آگے آجائے کیا کیا عمل کرنے ہیں يُقَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ اللہ تعالیٰ اس سے اس کی مرائیوں کو دور کردے گا وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتِ انْتَجْرِی بِنْ تَعْتِهِ الْاَنْحَارِ اور ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش ذَالِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہ ہے بڑی کامیابی وَالَّذِينَ كَفَرُ وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا أُولَائِقَ أَصْحَابُ الْنَارِ خَالِدِينَ فِيهَا اور جو لوگ انکار کریں گے اور تقذیب کریں گے ہماری آیات کی وہ ہوں گے جہنمی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش وَبِسَ الْمَصِير اور یہ مراتھ کانا ہے دس آیات میں ایمانیاتِ سلاسہ کی بہترین جامع ترین تعبیر تجزیہ اور ایک زور دار دعوت ایمان فَابِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اب جو آٹھ آیات ہیں تیم میں اب پانچ میں اب سمرات ایمانی پہلا سمرہ کیا ہے مَا صَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَةِ وَاللَّهُ بِقُلِّ شَيْنَ عَلِيمِ اگر اللہ پر ایمان حقیقت میں دل میں پیدا ہو گیا تو تمہیں معلوم ہے کہ پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا ازن نہ ہو تم پر کوئی مصیبت کیا بغیر اللہ کے ازن کے آگئی ہے کیا بغیر اس کے علم کے آگئی ہے اور اگر اللہ کی ازن سے آئی ہے تو تمہارے ایمان کا تقاضہ ہے کہ سمجھو کہ اس میں خیر ہی ہوگا چاہیے مجھے اس وقت بری لگ رہی ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے خیر ہوگا عسان تک رہو شاید وہو خیر لگو لہذا بندہ مومن کی زبان پر کیا دل میں بھی کبھی اللہ کے خلاف شکایت کا انداز پیدا نہ ہو یحد قلبہ تسلیم و رضا جو اللہ کی طرف سے آئے ہم بھی تسلیم کی خود آلیں گے بے نیازی تری عادت ہی سہی نہ شبد نصیب دشمن کے شبد حلاق تیرت سارے دوستان سلامت کے تو خنجر آسمائی اے نا جو تیری تیر سے خیر بید کر خیر یہ تسلیم و رضا ہے مقام تسلیم اللہ مہ اقبال نے بہت پرشکو انداز میں کہا ہے چے اقنہا کے مقام رضا کشود مرا برو کشید زپیچا کے ہست بود مرا آدمی میں تکلیم کیوں آئی کیا آئی اس نے کیا اس نے کر دیا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے یہ کام غلط کیا لگے رہو اسی پیچو تاب بندہ مومن کہتا جو آیا جنہیں رب کی حکم سے آیا کس کوئی بھی ذریعہ بن گیا ہو وہ ٹھیک ہے اس کے بدلہ لیں وہ ٹھیک ہے وہ قانون کا معاملہ ہے اللہ کے خلاف شکایت نہیں برو کشید نہ پیچا کے ہست بود مرا یہ ہے یہ تھا یہ چون ہو گیا یہ کیسے ہو گیا اس سارے چکر سے مجھے نکال لیا کس چیز نے منکال لیا چے اقنہا کے مقام رضا کشود مرا یہ مقام رضا نے کیسے کیسے میرے اقنے حل کر دی اب میں تفصیل میں جا نہیں سکتا اس پر میرے بڑے بڑے کیسز موجود یہ بتایا میں بھول گیا ہوں آپ کو کہ وہ دی منتخم نصاب جس کا میں تذکرہ کرتا آیا ہوں یہ ساری صورتیں ان میں داخل ہیں یہ اس کا چوتھا حصہ جو تھا سورہ سف سورہ جمعہ سورہ منافق اور یہ سورہ تغامل دوسرے حصے کی صورت ہے یہ ایمان کی حقیقت پر سورہ فاتحہ سورہ آل عمران کی آخری آیات سورہ نور کی آیات نور اور پھر یہ تغامل تو پہلا ہے نتیجہ تسلیم و رضا دوسرا نتیجہ یہ تو اندر نکلا رہا دل کے اندر احساسات ہیں یہ پھول اندر کھلتا ہے بہت نظر نہیں آتا بہت نظر آنے والا بڑا پھول کیا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی پھر اگر تم پیٹھ موڑ لوگے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے ساتھ ساتھ پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں باقی تمہیں خود جواب دے ہی کرنی پڑے گی اس نے پہنچا دیا اس نے حکم بتا دیا اللہ کے یہ حکم ہے تم پڑے رہو اپنے انجھلوں میں اور اشکالات میں انہم البیع و مثل الربا لیکن احل اللہ البیع و حرم الربا اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو حرام کیا ربا ہوا یو یہ ہوا یو سے مجھے شیر بیان آ گیا ہے جو مقام تسلیم و رضا پر کہا ہے اکمل العبادی نے رضا حق پر نازی رہ یہ حرص عارضو کیسا کیوں ہو جائے اچھا تم اللہ کو سکھا رہے you want to teach him عارضو رضا حق پر نازی رہ یہ حرص عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا وہی who are you اللہ نے فیصلہ کیا ہے یہ حرام ہے یہ حلال تم اللہ کو مانتے ہو کے نہیں نمبر ایک رسول کو مانتے ہو کے نہیں نمبر دو قرآن کو مانتے ہو کے نہیں نمبر تین پھر کوئی دلیل نہیں no arguments either obey or go away کیسا راستہ کوئی نہیں وَاتِعُ اللَّهُ وَاقِعُ رَسُولُ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولَ الْبَلَاغُ الْمَوِیِنْ اللَّهُ لَا عَلَا عَلَا عِلَا عِلَّهُ وَالَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پھر ایک پھول اندر جو کھلا ہے دل میں کھلے گا ذہن میں کھلے گا توقل اللہ ہی وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الاج نہیں اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز جمبش نہیں کر سکتی تمہارے کیے کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا تمہارا کام ہے اپنی سے محنت کر کے نتیجہ اللہ پر سارے وسائی موجود ہو تب بھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں گاڑی ہے آج ہی تیوننگ بھی کرائی ہے اس کے ٹینک بھی فل ہے سب کچھ ٹھیک ہے میں صبح ضرور جاؤں گا نہیں جا سکتا جب بھی یہ کہو گے ایمان سے دور ہو گیا وَلَا تَقُولَنُّا لِشَائِنِ النِّي فَائِلٌ کبھی مت کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا مگر انشاءاللہ کے ساتھ اللہ چاہے گا تو ہوگا انہا نہیں اور سارے تمہارے پر وسائل ہیں تم کہو گے فتح ہی فتح ہے اب تو تو وہ حال ہو جائے گا جو غزوہ ہنین میں ہوا تھا اِذْ آجَبَتْكُمْ کَسْرَتُكُمْ بارہ آزار کی تعداد اور ایسی بھگدر مچی کتن سو آپ نے رہ گئے یہ بھی بڑی محنت کر کے سید سلیمان نروی صاحب نے خود کریٹ کے نکالے ہیں کہ تین سو چار سو آدمی تھے استاد نے جو لکھا ہے شبلی نے وہ تو یہ ہے کہ تیس چاریس مسلمان رہ گئے تھے صرف بارہ آزار تیسرا یہ پھول ہو گیا اندر والا اب چوتھا بڑے خطر لاک معاملات آ رہے ہیں مدرات توجہ سنیے اے ایمان کے دعوے دارو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو فعضرو یہی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے لفظ حضور سے کہا گیا تھا بیوی کی محبت ہے بیوی کی فرمائش یہ ہے اب نیا صاحب جو ہیں بچوں کو اچھے سے اچھا تعلیم دینی ہے حلال سے نہیں ہوتی ہے حرام سے گھر بار چھوڑو ملک چھوڑو جاؤ بہار موڑے باپ مر رہے پانی دینے والا کوئی نہیں اور ڈالر اور پیٹرل اور کمانے کے لیے بیٹے گئے ہوئے بار کیا کریں مکان بنانا ہے یہ کرنا تھا وہ شروع کی تھی کوٹھی شروع کی تھی وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے ان اور کہیں اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے دین کی طرف بڑھنے کی اور کام کرنے کی تو سب سے پہلے تو آڑے آتی ہے عام طور پر بھی دماغ خراب ہو آپ کا وہ بھی تو بڑا دیندار ہے آپ سے دارہ لمبی ڈاڑی ہے اس کے وہ تو ساری رشوتیں بھی لیتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے آپ ہی بڑے دیندار بن کر آگئے ناچتے پہلے ہوتے تھے پراتھوں کے اور انڈوں کے اور اب دلو یہ سوکھی روٹی سائل بات ریزنٹمنٹ تو ہوگی اِنَّ مِنْ اَزْوَادِكُمْ وَاُلَادِكُمْ عَدُوًّ وَلَّكُمْ فَحْسَلُ یہ بلکل الٹی باتیں ہیں ہمارے تصورات کی بلکل برعکس انقلابی تحریک کے ایک بار سے ہنڈرڈ پرسنٹ ہر چیز فٹ بیٹھتی جو تصمدر نہ ہو تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی منتشر ہو جاتی ہیں انمیل بے جوڑ سی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھئی بیلنس کیا ہے یہ میرے ندیق قرآن مجید کے احجاز کا ایک بہت اہم مقام ہے جہاں ایک طرح یہ بتا دیا چوکر نروسان کے طرح ہوشیار رہو بیوی اور علاج کی محبت تم سے کوئی غلط کام نہ کرا رہے ہیں لیکن یہ بھی نہیں کہ گھر کو آپ میدان جنگ بنا لیں بلکہ معاف کرو بخش دو ساتھ یہ بھی ہے بیلنس کا ہے وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَهُوا وَتَغْفِرُوا تین الفاظ آرے ہم مانی اگرچہ مانی مختلف ہے اف کہتے ہیں کسی کو ڈھیل دینا داڑھی کے لیے بھی آیا ہے حدیث میں اے فاللہا داڑھییں چھوڑو داڑھیوں کو بڑھاؤ اف کے معنی یہ تو پکڑ لیا فرمت چھوڑو دھیل دو تَصفہو کبھی کبھی ایسا بھی ہو کہ کوئی غلطی ان کی دیکھی اور درہ دیکھی اندیکھی کر دی شہرہ اپنا پھیر لیا اسے پتہ نہیں چلے کہ دیکھا ہے ابباجان نے دیکھا ہے یا شوہر نے دیکھا ہے کیونکہ ہر بات کو پکڑیں گے اگر آپ تو زد بھی پیدا ہو جائے گی کسی وقت جو ہے ایک نیگٹی سائیکالوجی ڈیولپ ہو جائے گی وَتَغْفِرُ تَغْفِرُ بَخْش دینا یعنی جیسے کہ مغفر جو ہے سر کو ڈھاپ لیتا ہے ڈھاپ دینا ان کی غلطی کو وَإِن تَعَفُوا وَتَسْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِن اللَّهَ غَفُرُ رَحِيمُ تو اللہ بھی تو غفور و رحیم ہے تم چاہتے ہو کہ نہیں جیسے سورہ نور میں آیا تھا کہ اے ابو بکر تم نے اپنے اس بھانجے یا اپنے عزیز مستح کا جو ہے جو مدد کرتے تھے روک دیا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تم بھی اس کو معاف کرے وَإِن تَعَفُوا وَتَسْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِن اللَّهَ غَفُرُ رَحِيمُ اب یہ آگیا دیکھئے پہلے ایک انڈیویجول ایک مدد مومن اس کی زندگی میں دو پھول اندر کھلے ایک باہر باہر والا پھول جو ہے وہ گوبری کا پھول ہے بہت بڑا اندر والا ہے تشریم و رضا توکل اور باہر والا جو ہے وَتِعُوا 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 الرَّسُولُ وہ تو ظاہر بات ہے کہ پورے دین کے اوپر جو ہے وہ محیط ہو گیا جو بھی حکم ہے لیکن اب اس کے بعد ایک سند کے گد سب سے پہلا حلقہ کیا ہے اس کی اولاد اس کا گھر اِنَّ مِنْ اَجْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ وَعْدُوَلَّكُمْ یہ تمہارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اپنے گھر میں ایک طرف تو وہ جو طبعی محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں کہیں وہ تم سے تمہاری منظر کھوٹی نہ کرا دیں کہیں دین کے راستے رب بڑھنے سے رکاوٹ نہ بن جائے توشیار بہت لیکن ساتھ ہی ہے کہ دھر کی فضا کے در افر درد درد دوسرا اِنَّمَا عَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً جان لے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے میں یہ فتنہ ہے کسی پر تمہارے مازمارے ہیں تمہیں یاد ہے کہ نہیں سورہ آل عمران کی آیت اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں کبھی تو انتحان ہے آزمائی سے یہ محبتیں ہی نہ ہو تو سب کے سب ہی اللہ کے بندے بند جائیں دیکھنا تو یہی ہے کہ تم کس کس چیز کو کس کس ریزسٹنس کو کس کس ہرڈل کو عمور کر کے آ سکتے ہیں ہمارے پاس انہیں پتھروں پہ ہو کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہتشان نہیں ہے جنت جو ہے وہ بہت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے تو یہ اموال اولاد یہ تمہارے لئے فتنہ ہیں جہاں سے جا رہے ہیں اولاد کو کیا بنانے کی فکر کی تھی تم نے بندہ مومن بنانے کی فکر کی تھی یا ایک پیسہ کمانے والی مشین بنانے کی فکر کی تھی اور اچھی طرح جان لیے کسی شخص کے دل میں ایمان کتنا ہے اس کا اصل انڈیکس وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے اس نے خود کتنا ہی بحروف جو ہے وہ بنا بیٹھا ہو بہت بڑا عالم دین اور مصدر نشین اور بہت بڑا صوفی اور بہت بڑا مرشد لیکن یہ دیکھیں اس نے اپنی اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی اس کا اصل جو ماتن ہے وہ وہاں نظر آئے گا values جو اس کے اندر ہیں وہ وہاں نظر آئیں گے اب آئی تیسری بات اولاد سے بھی تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بڑھاپے کا سہرہ بن جائے گا یہ بھی کچھ پتہ نہیں کیا پتہ یہی اولاد بڑھاپے میں تھوکرے بھی مارے تھوکرے اگر پاؤں سے بھی ماریں گے زبان سے ماریں گے سینہ تان کر کھڑے ہو کر کہیں گے باتیں کریں گے ابا جان کیا آپ باتیں کرتے ہیں لکھیا دوسری باتیں آپ کرتے ہیں زمانہ بدل گیا آپ کو کیا معلوم لیکن اب آرہ خلاصہ فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَعَتِعُوا وَعَنْفِقُوا خَيْرًا لِنْفُسِكُمْ اللہ کا تقوی اختیار حج امکان تک اور سنو اور اطاعت کرو سنو اور اطاعت کرو اطیع الرسول تو پہلے آ چکا تھا یہاں یہ کیوں کہا گیا سوچا کبھی آپ نے اس لیے کہ رسول کی اطاعت رسول کے زمانے میں رسول کے امیر جس کو مقرد کیا اس کی اطاعت بھی ٹھیک ہے نہیں مَنْ اَتَعْنِي فَقَدْ اَتَعْلَّهُ وَمَنْ اَسَعْنِي فَقَدْ اَسَلَّهُ وَمَنْ اَتَعْمِيرِ فَقَدْ اَتَعْنِي وَمَنْ اَسَعْمِيرِ فَقَدْ اَسَعْنِي گزوہِ اہد میں اصل جو معصیت ہوئی تھی نافرمانی ہوئی تھی وہ کمان ترکی ہوئی تھی جہاں سے کہ تیر انداد ان کے حکم کے باوجود روکنے کے باوجود چلے گئے کیسے سزا دی اللہ نے پھر حضور کے زمانے میں تو حضور سے آئندہ کون ہو گئے کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو پھر کھڑا ہو مَنْ اَنْسَارِ الَلَّهُ جو دین کا ہی کام کرنے کے لیے دائی کھڑے ہوئے ہیں دعوی دعوتیں ہیں حضور بندہ چہید کھڑے ہوئے مَنْ اَنْ مَعْدُودِ کھڑے ہوئے مَنْ اَلْيَاس صاحب کھڑے ہوئے مجھلی صدیوں میں سید احمد بریل میں کھڑے ہوئے لوگ کھڑے ہوتے رہے ہیں مَنْ اَنْسَارِ الَلَّهُ کون ہے جو میرے ساتھ ہاتھ بٹائے اب آپ دیکھئے اس دمانے میں کون ہے قبول کیجئے فَسْمَعُوَوَا تِيُو پھر اس کا سکن سنئے اور مانئے دسپلنٹ پارٹی بلنہ چاہوگا کچھ بھی نہیں عیدِ آزادان سکوہِ ملک و دین اور عیدِ محکومہ حجومِ مومنین یہ تیس لاکھ کا حجومِ مومنین ہے جو حج میں ہوتا ہے اگر یہ جماعت ایک ہوتی کسی ایک امیر کے نیچے تیس لاکھ کی ایک امیر عزیم الشعان انقلاب وَانْفِقُوا وَالْخَرْشْ كَرَوْا خَيْرًا لَيَا انْفُسِكُمْ یہی تمہارے لئے خود اپنے لئے بہترے لگا دو جو بھی کچھ دیا ہے وہ یہ جہاں پر سورہِ حدید آمنوا باللہ ورسولہی وَانْفِقُوا مِمَّا جَعَا لَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ عَابَنُوا مِنْكُمْ وَانْفَبُوا لَهُ مَجْلُونَ كَبِيرٌ وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جو اپنی جی کے لالت سے بچا لئے گئے بخل سے نجات پا گئے وہی ہیں کہ جو اصل میں فلاح آخری فلاح کو پہنچیں گے اِن تُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اگر تم اللہ کو قرضِ حَسَنًا دو یُزَعِفُوا لَكُمْ وہ تو اس کو تمہارے لئے دونہ کرے گا چوگنا کرے گا سات سوگنا کرے گا فَحِيَقْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ اللَّهُ شَكُورٌ بھی ہے حَلِيمٌ بھی ہے شکور اتنا ہے کہ تم جو بھی کچھ کرتے ہو قدر کرتا ہے کہ میرے بندے نے یہ کیا میرے لئے اور حلیم اتنا ہے کہ تم نہیں بھی دیتے تو فوراً تمہاری گردن نہیں نابتا حلیم اتنا ہے عالم الغیب والشہادہ وہ جاننے والا ہے کھلے اور چھکے کا تمہارے سامنے جو کچھ ہے وہ بھی اور جو تم سے غائب ہے اس کا بھی العزیز الحکیم یہ وہ صورت تھی جس کے شروع میں العزیز الحکیم نہیں آیا تھا یہاں اختتام پر آگئے ہے وہ العزیز ہے الحکیم تیری عطا کا ساتھ ہو تیری عطا کا ساتھ ہو